اندری ساماجک نیا اور ادھیکارتہ منتری ڈاکٹر فیدین کمار نے مہدی پور بالا جی مہراج کے درشن کیا اور اس سے دوران انہوں نے دیش کی کشحالی کی کامنا کی ہے انڈیا نیوز راجستان سے خاص بات چیت کرتے ہوئے منتری نے کہا کہ راجستان سرکار سے جننتہ کا مو بھگ ہو گیا ہے سنگٹن کوشل کے آدھار پر پھر سے راجستان میں بجے پی کے سرکار بنے گی ساتھی منتری نے کہا کہ بالا جی مہراج میں پہلی بار درشن کرنے آیا ہوں اور بالا جی مندر کی بیوستہ بہت اچھی ہے یہاں سوکشتہ کو بہت پرمکتہ سے دکھائے گیا ہے اور اس پر لوگ بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں اور یہاں کی سوکشتہ شاندار ہے پہلی بار آنا ہوا ہے پر مہندی پور بالا جی بھگوان کے بارے میں پورے دیش میں جو کھیاتی ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے ارجی لے کر آتے ہیں اپنے شنکٹوں سے نبارن کے لیے اور یہاں آنے کے بعد پرہو کی گرپاشے لوگ جو نہ ٹھیک ہو کر بھی جاتے ہیں ان کی بڑی بڑی بھگنواتیں دور ہو جاتی ہیں یہاں آ کر جس طرح سے بیوستائیں کی گئی ہیں وہ باسطہ میں بہت سرائن ہی ہے اور مندر کی پرمندک شمیتی کے دوارہ بتایا گیا کہ جیسا اس طرح بنائے گیا ہے ایسا ہے دوسری طرف اور حال بنائے جا رہا ہے دونوں طرف سے جو درمالو جنہیں یہاں پر آتے ہیں ان کو دونوں طرف سے آنے جانے میں اشویدہ نہ ہو اور وہ ٹھیک ڈھنگ سے بھگوان کے دستان بھی کر سکیں اب یہ وستائیں بھی نہ پھیلنے پائیں اور یہاں سوچھتا کو بہت پرمکتا سے بڑاوہ دیا جا رہا ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور رائزستان سرکار سے جو جنتہ کی اپیقشہیں تھی اس سے جنتہ کا موہ بھنگ ہو گیا ہے اور بھارت جنتہ پارٹی اپنے شنگٹھن کوشل کے آدھار پر آنے والے دنوں میں اور یہاں پر پھر سے بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار بنانے آج ہلور کو ایک اور ٹھرین کی سوگات میں